سونامی کے تحت میواقی اربن فورسٹ کا افتتاح کریں گے وزرعظم عمران خان اس وقت لاہور پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر کے بعد وزرعظم میواقی اربن فورسٹ کا افتتاح کریں گے چار مینے کے بعد ہے اور سر جب ہماری اپنی ایکسپیٹیز میواقی کی ہون اچھی ہو گئیں تو پھر سر ہم نے کچھ بڑا کرنے کا سوچا اور یہ والی جو سائیڈ جس پر آپ اس وقت آپ موجود ہیں یہ سر جو سائٹ ہے یہ سو کنال پہ ہے اور یہ ایک سر گنجان آباد علاقے کے اندر ہے اور آئیڈیا اس کا یہ تھا کہ یہ ایک لاہور کے گنجان آباد علاقے میں لنگز کا کام کرے گی کابن سنکھ بنے گی اور بالکل رائٹ نیکسٹو دی ریور سر اور اس کے اندر ایک لاکھ ساٹھ ہزار پودے ہیں سر جو کہ سب انڈیجنس ہیں اور ہم بہت زیادہ ایکسائٹڈ اس لیے ہیں کہ یہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ جو ہماری تو دی ٹی جو ہمارے ہیں ایس او پیز میواقی کی سر وہ ان کے اوپر ہٹ کرتی ہے اس کے علاوہ سر ہم نے یہ اس کو خالی یہ نہیں کیا ہم نے ری گرین لاہور کے نام سے ایک ایپ بھی لانچ کی ہے تاکہ خالی سر ہماری یہ چیز نہ ہو کہ جی ہم صرف ریٹرک پر کر رہے ہیں ہم ایس پر ایکچولز جو چیز لگا رہے ہیں اس کو جیو ٹیک ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں کون سی ٹائپ لگے گی کتنی دیر میں ہم لگا رہے ہیں اور جو لوکل ہمارے پودے ہیں اس کی ہمارے پاس یہ ہم نے میواقی فورس کی ساری سائٹھ وہ کرنی شروع کر دی ہیں جیو ٹائپ کرنی شروع کر دی ہیں اور باقی اس طرح ہم ایک فورسٹ اپنے پلانٹیشن کی ڈائریکٹری بنائیں گے سو دیکھ بیکن میک انفارم ڈیسیزن کہ جی ہمارا جو گرین کور کے بارے میں ہم نے کیا کر دی سر یہ پنڈی اسلامباد پنڈی فیصلہباد مطان میں اور سر یہ ہمارا وہ جو میواقی کا یہ لہر کے علاقے سے ہر پودے کو ہر وقت سورج لگ رہا ہوتا ہے اور اسی ویسے یہ تیز گروہ کرتا ہے اور اس کی گراؤنڈ پرپریشن بہت لمبی ہوتی ہے بڑی زبدست جواد اور یاسر ان کے زبدست ٹیم ہے اور سی ایم صاحب نے ان کو بڑا سپورٹ کیا ان کے پیسے ختم ہو گئے تھے پیچھے اور وہ صحیح ٹائم پہ ان کو پیسے دیں تو انہوں نے ففٹی سائٹ کمپلیٹ کر دیا اب یہ مزید ففٹی آپ کرنا لگیا انشاءاللہ جو لاہور سٹی آف گارڈنز کا کونسٹرپ تنے جی انشاءاللہ آپ کی ففٹی سائٹ سو اور ہیں اچھا ہی ہے کہ جو پروفیسر میواقی ہے وہ سولہ جلائی کون کی ڈیٹس ہو گئی اچھا ہی ہے کہ جو پروفیسر میزیاں ملوک سے ایمان میں خدمت کر سکے ملوک سے ایمان میں خدمت کر سکے کہ یہ جو میعواکی جو آپ نے یہ جنگل اگایا ہے یہ وہ لاہور تھا جس میں ہم بڑے ہوئے تھے جس میں باغات تھے درخت تھے صاف آبو ہویا ہوا تھی اور ہمارے دیکھتے دیکھتے اب لاہور پاکستان کا سب سے زیادہ پلوٹڈ شہر بن گیا تو یہ جو آپ نے آج کی ہے یہ شروعات ہیں اور یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ریکارڈ ہے یہ سب سے بڑا دنیا کا میعواکی جنگل اگایا گیا اور ہم آج اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جو اس کے بانی تھے جو میعواکی پروفیسر جو تھے جنہوں نے جن کی افات ہوئی ہے پچھلے مہینہ ہی نہیں تو اس کے لئے ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں آج ایک رپورٹ چھپی ہے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ نے بڑی دیر کے بعد فائنڈنگز دی ہیں اور اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ کئی چیزیں انسان نے اتنا اپنی اپنی اس اللہ کی نعمت جو یہ دنیا ہے اس سے اتنا ظلم کیا ہے کہ کئی چیزیں اب ادھر پہنچ گئی ہیں کہ وہ اب مثلا جو سمندر اوپر چلا گیا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو گرم موسم موسم جو یہ کاربن امیشنز جس کی وجہ سے جو موسم گرم ہو رہا ساری دنیا میں وہ اب واپس ہی نہیں آ سکتے یعنی اتنا نقصان پچا انسانیت نے نقصان پچا دیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر ابھی دنیا میں جتنے بھی ہم بستے ہیں اب پوری کوشش کریں تو شاید ہم پھر اس کے اور جو بڑے نقصان آتے ہیں اس سے دنیا کو بچا سکتے ہیں مجھے بڑا فخر ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے اپنی حیثیت سے بہت آگے نکل کے اپنی پوری کانٹریبیوشن کی ہے یہ گلوبل وارمنگ روکنے کے لئے یہ جو کاربن امیشنز ہیں یہ جو میواکی فورسٹ ہے یہ جنگل سب سے زیادہ کاربن کو جذب کرتا ہے جس کے وجہ سے ہم کم نقصان پچھاتے ہیں اپنے محلیات کو اور پھر یہ پولوشن کے لئے بھی بہت اچھا ہے اور پھر یہ آنے والی ہماری نسلیں کم از کم یہ تو دیکھیں گے کہ ہم ایک بہتر ملک چھوڑ کے گئے بنسبت جو ہمیں ملا تھا پاکستان کی تاریخ میں ساری پاکستان کی ساٹھ سالہ تاریخ میں صرف چونسٹھ کروڑ درخت اگائے گئے تھے دوزار تیرہ تک دوزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک صرف پختونخواہ میں ہم نے ایک عرب درخت اگائے ہیں اور اب ہمارا ٹارگٹ ہے دس عرب درخت کا اور میں آج سارے پاکستانیوں کو کہوں گا کہ اگر آپ کو فکر اپنے بچوں کی ان کے مستقبل کی جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس میں کم از کم ایک درخت لگانا چاہیے اور پھر اس کو اس کی پروشش کرنی چاہیے یہ نہیں صرف کہ درخت لگانا آسان ہے لیکن اس کو پھر اس نے دیکھ بھال کرنی ہے کم از کم ایک درخت لیکن جو میرے نوجوان ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں کالج میں ہیں سب کو اس میں اب اس ملک کے مستقبل کے لئے پوری کوشش کرنی چاہیے شکریہ